نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ منیشہ دنڈوریا آپ کو بتا دوں یوپی الیکشن آنے والا ہے اس کو لے کر وپکش ہو یا وپکش دونوں ہی پارٹی آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے یوپی کو جیتا جائے مکھے منتری کون بنے گا اسی کی ہورڈ لگی ہوئی ہے وپکش کی اگر میں بات کروں تو حال ہی میں ابھی ممتہ بینر جی بھی آئی ہیں پی اے موڈی سے ملاقات کی ہے آروند کیجریوال سے ملاقات کی ہے سونیا گاندی سے ملاقات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ وپکش سے بھی ملیں گے جسی کے پتہ لگے کہ سٹریٹرجی کیا ہے کیا چل رہا ہے کس طریقے سے یہ لوگ ایک دوسری سے سلاحہ بھی لے رہے ہیں کہ بیجے بی کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جائے تو دیکھئے یہاں پر یہ ساری پارٹیاں ہیں ایک طرف اور ایک طرف ہے بیجے بی آنے کے بیجے بی ورسس آل یہاں پر چل رہا ہے ابھی تک ابھی اگر بات کریں مائیواتی جی کی اکھیلے شہادف جی کی تو دونوں ہی ابھی بھرامن سمیلن کر رہے ہیں اسی پر ہم چرچہ بھی آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھرامن سمیلن ہو رہا ہے بھرامنوں کو لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کہاں تھے آپ کہیں کھو گئے تھے کیا خیلیج جی بھرامنوں کی یاد پہلے کیوں نہیں آئی دوہزار ساتھ میں جب آپ بھرامنوں کو آگے لے کر آئی تھی تب آپ نے جیت حاصل کر لی تھی پھر اس کے بعد سے آپ نے بھرامنوں کو چھوڑ دیا تھا ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا لیکن اب آپ پھر سے ایک سٹریٹرجی آپ نے مائن میں بنا لی کہ اچھا بی جی پی سرکار ہے اور ہر طریقے جیسے رام مندر بھی بنایا ہے تین سو ستر ہٹا دیا ہر دیشواسی کا آگے سے بڑھ کر انہوں نے کام کیا ہے دیش کے لیے تو اب آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک بھرامن کارڈ کھیلے بھرامنوں کو آگے لے کر آئے جس سے کی بی جی پی کے آگے اٹلیسٹ کھڑا تو ہو سکے وہ لوگ کھڑے تو ہو سکے تو یہی ستب چیزیں یہ کر رہے ہیں پہلے تو مای آواتی جی نے کیا بھرامن سمیلن اب ان کے دیکھ ہم دیکھ اخیلے شادف جیر میں بھرامن سمیلن کر لیا ہے تو اس پر ہم چرچہ کریں گے پانڈے جی جو کی خود بھی ایک بھرامن ہے کسان بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پانڈے جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ بھرامن سمیلن کیا چل رہا ہے یہ یو پی میں کیوں بھرامن سمیلن کر رہی ہے اور وپکش کی پارٹیاں یہ سب ووٹ بینک کی راج نیتی ہے بھرامن سمیلن کچھ نہیں ہے ڈراما ہے اور مای آواتی جی نے بولا تھا تلکت راجو تلوار جوتا مارو چار تب یہ بہت بری طرح حالی تھی ان کے کئی کئی کنڈیٹیٹ ایسے تھی جن کے جبانت جبت ہو گئی تھی رہی بات اکلے سیادوں کی تو اکلے سیادوں کی پارٹی ہے میں خود کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ اکلے سیادوں کی مسائلنگ پارٹی ہے اس میں ہندو برامن ان کا کہیں نام و نسان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم رام مندر بننا بند کروا دیں گے دنیا بھر کی انرگر باتیں کرتے ہیں لکھنو میں جب آتنگ بادی پکڑے جاتے ہیں تو اتر پردیس کے پولیس سے اوپر ان کا بھروسہ ہڑ جاتا ہے تو اکلے سکیمول ستہ ہتھیانے کے لیے وہ برام مرد چھتری اور سودر بیس ایسا ڈراما کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کے نہیں سکے ہوئے اپنے چاچک نہیں سکے ہوئے سیوپالی آدو نے سماج بادی پارٹی کے لیے اتنا سنگرس کیا سیوپالی آدو کو کنارے لگا دیئے تو جو اپنے گھر کے پریوار کے نہیں سکے ہیں تو کس کے سکے ہو سکتے ہیں تو یہ سب ڈراما ہے ان کا پولیٹس ایسٹنٹ ہے کچھ نہیں ہے یہ سب برام مرد اور تھاکور چھتری ان کا کوئی وجود نہیں ہے ان کو برام مرد ان کے کنارے نہیں جائے گا کیونکہ جب 1992 میں ان کے پتا جی کی جب کار سیوکوں کو پر گولیاں چلوائے تھے ان کے پتا جی آواد چیتر کے بہت زیادہ ہی برام مرد وہاں مارے گئے تھے پولیس کے دوارا آواد چیتر میں جتنے ہی تھے رام مرد اور تھاکور تھے انہیں کے اوپر گولیاں چلوائے گئے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ برام مرد ان کا ساتھ دے گا نہ مائے اوتک ساتھ دے گا نہ اگلے سے عدوک ساتھ دے گا دکھاوا ہے اتنے دن تک ساسن ستہ میں تھے آج پروس رام جی کی پرطمہ بنو آ رہے ہیں تو برام مرد نہیں سمجھتا ہے کہ ان کے پتا جی نے ساسن کیا پانچ سال یہ مخمتری رہے تو تب ان کو یاد نہیں آیا کہ پروس رام جی کی مورتی بنو آنا ہے آواد سائد اس برام مرد وہی جائیں گے ان کے پاس میں جو ایک دم بلکل نہ سمجھ ہوگے نہ دان ہوں گے یا وہ پارٹی سمبندیت ہوں گے ان کے جڑے ہوئے کاری کرتا ہوں گے وہی برام مرد جائے گا آم اوتر نہیں جائے گا اکلے سیادو کے ساتھ یا مائے اوتک ساتھ آم اوتر نہیں جا سکتا ہے وہی اوٹر جائے گا وہی آدمی جائے گا جو ان کے پارٹی سے جڑا ہوگا کوئی ان کا کاری کرتا ہوگا یا ان کو پد ملا ہوگا ان کے پارٹی میں وہی بندہ جائے گا باقی کوئی نہیں جائے گا جات پارٹ کے نام پر جو راجنیتی ابھی کرتے ہیں پہلے مسلموں کو اکھلیش یادف ہوگا یا پھر ملائیم سنگھ یادف ہوگا پہلے مسلم ووٹرز انہوں نے بنا لیے تھے مائے اوتی جی نے دلیت ووٹرز بنا لیے تھے اب یہ بھرامل کا نیار آگ لے کے آ گئے ہیں 2017 کی چناؤں کی بات ہے یا میرے خیال سے 2019 کے بات ہے یہ مائے اوتی نے کہا تھا بی جے پی کو اوٹ نہ دیکے یا سماج بادی کو اوٹ نہ دیکے مسلمان ایک طرفہ بہجن سماج پارٹی کو اوٹ کرے وہی مائے اوتی جی کو آج بھرامل کہاں سے یاد آگے مائے اوتی جی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ مسلم ایک طرفہ بہجن سماج پارٹی کو اوٹ کرے تو وہی مائے ہوتی جی آج بھراملوں کو پر جو ہے سازن ستہ ہتھی آنے کو سوچ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا میرا ماننا نہیں ہے بھرامل کیا سوچ کے ووٹ دیں کسی پارٹی کو سماج بادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی نے کیا کیا ہے ایسا بسپا سرکار نے اور سپا سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے یہ سب پبلکی اسٹنٹ ہے بھرامل ہمیشہ اپنے دیش کے ساتھ رہا ہے اپنے ہندوت کے ساتھ رہا ہے جو اب اپنے راشت کے لیے اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا یہ لوگ سب پھالتو اسٹنٹ ہے ان کا ڈراما ہے اب بھرامل میں ان کے کتنے منتری تھے مائے ہوتی بتا دیں کہ جب ان کی سرکار تھی ان کے یہاں کتنے منتری تھے اکلے سیاہ تو بتا دیں کتنے منتری تھے ان کو پد نہیں دیا جاتا ہے کچھ بھی ان کو خالی لولی پاپ دکھا کے آپ کو نہیں لگتا یوگی سرکار بھی ایک رام مندر بنا کر بھراملوں کا اکرشت اپنی طرف کھیچ رہی ہے صرف ایک رام مندر پری کیا بھرامل یوگی جی کو ووٹ دے دیں گے اڈوانی جی کے جوانے سے تھا جب اڈوانی جی رتشیاترہ نکالے ان لوگوں کا ایجنڈا یہی تھا یہ ہندود بچاردھارا کی پارٹی ہیں جو یہ بارتی جنتہ پارٹی ہے تو رام مندر تو ان کا اصل مدعہ تھا اور جب سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا تو بی جی پی والے کہتے ہیں رام مندر وہیں بنا کریں گے کسام رام کی کھاتے ہیں بیپک شوالوں کا اکیان آ رہا تھا مندر کب بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی دیس بھکتی بچاردارہ کے لوگ ان کو کھالی ستہ ساسن چیئے کورسی کی موہ ہے ان کو سماج باہدی بہوجان سماج باہتی کانگریس ہوئے ان کو کھالی ساسن ستہ سے مطلب ہے باقی برام مندر چتری سودربیس مایا ہوتی اپنے برادری کی نہیں ہوتی ہیں ان کا گاؤں سورجپور میں ہے وہاں جا کے آپ حالہ دیکھئے ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سنتوشٹ نہیں ان سے برام مندر ان کے کہاں سنتوشٹ ہوں گے اگلیس یادو اگلیس یادو کے گاؤں میں جا کے ان کے برادری یادو سے پونچ لو وہ سنتوشٹ نہیں ہیں مسلمانوں سے بات کر لو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں خالی ووٹ بینک کی راج نیتی سمجھا گیا تو سارے برادری نے ان کو سمجھ لیا ہے اب یہ برام مندر کو لولی پاپ دکھا رہے ہیں کہ جو ہے برام مندر ہمارے پالے میں برام مندر نہیں آئے گا کچھ بھی ہم تو نہیں آئیں گے باقی تو اور نہیں گارانٹی جتنے ہمارے جاننے والے ہیں کم سے کم پانسو لوگ ہوں گے پانسو وہ نہیں آئیں گے اور نہ ہمارے چھت سے آئیں گے میں اپتر پردیس کا رہنے والا ہوں میرے یہاں نہ ان کی ایک بھی سیٹ آئی تھی اور نہ آئے گی جس طریقے سے یوگی جی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بے روزگار ہو رہا ہے یوپی میں کوئی روزگار نہیں ہے مایاواتی جی نے کیا پارک بنا کے روزگار دے دیے تھے یا پھر اخیلیش یادب نے دے دیے تھے مایاواتی جی کا جب ساسن تھا انہوں نے ہاتھی پارک بنوایا دنیا پر میں ہاتھی پارک بنوایا انہوں نے اپنے جندے پہ ہی اپنی مورتی بنوا لی آدمی جب انتقال ہو جاتا ہے تب اس کی مورتی بنتی ہے لیکن مایاواتی جی نے اپنے جیتے جی ہی مورتی بنوا لی رہی بات اگلے سیادوں کی اگلے سیادوں نے بھی دنیا بھر کا ٹرامہ کیا جنیسر پارک یہ پارک دنیا بھر کے یہ بھی شٹنٹ کرتے رہے یہ لوگ کھالی ایک پریواربادی پارٹی ہے نہ کوئی بہجان سماج پارٹی ہے نہ کوئی سماج پارٹی ہے یہ سوارثی پارٹی ہیں سب اور پریواربادی پارٹی ہیں بجی پی پر تو یہ بھی آروپ لگتا ہے نہ تو یوگی جی کا کوئی پریوار ہے نہ موڈی جی کا کوئی پریوار ہے تو یہ کیا جانیں گے دکھ بچوں کا اور پریوار کا پریوار تو اٹل جی کے پاس بھی کوئی نہیں تھا اور گاندھی کے پاس بھی کوئی نہیں تھا مہتما گاندھی جی کے پاس کوئی نہیں تھا اور جہاں تک میرے خیال سے چند سکھا راجات کے پاس بھی نہیں تھا ایسے بڑے بڑے لیٹر ہوئے ہندوستان کے اندر میں اس بھارت دیس میں جن کے پاس کوئی پریوار نہیں تھا تو وہ دیس کے لیے کام کرتے تھے اور یہ پریوار کے لیے کام کرتے ہیں یہ جو بپکشی پارٹیاں ہیں سپا بسپا کانگریس یہ پریوار کے لیے کام کرتی ہیں اگلے سیادوں کا کتنا بڑا سمراج ہو گیا مایاوٹی کا جو بھتیجہ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا جوتا پہنتا ہے سوٹل میڈیا میں آیا تھا میڈیا میں بھی آیا تھا ڈیڑھ لاکھ روپے جوتا پہنتا ہے نرندر موڈی کے بھائی آج بھی وہیں ڈیجل پٹرول مٹک تل کیا ڈراما دنیا بھر کا کوئی پٹرول پمپے نوگری کر رہا ہے یوگی آدی تنات کی بہن اترا کھنڈ میں چائی کی دکان کر رہی ہے تو یہ لوگ اپنے فیملی کے اپنے پریوار کے لیے کام نہیں کرتے ہیں لوگ دیس کے لیے کام کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں یوگی اور موڈی جی جیسے سردار بھلپ بھائی پٹیل ایسے مہاپرثوم ان کی گنتی ہوگی اور یہی سب بپکچ کو چونہ لگ رہا ہے بپکچ بے وجہ بے بنیاد بات کرتا ہے بپکچ کچھ سمجھ سے پڑے ہے اچھا تو مطلب یہ جو برامڈ کارٹ کھیل رہے ہیں یہ فیل ہونے والا ہے برامڈ ساتھ نہیں دیں گے ان کا بلکل آپ جاتے ہو چھتر میں یوتر پردیس میں جا کے دیکھو آپ پچاس برامڈ سے پہنچ ہوگو کوئی اقاد بولے گا کہ ہاں میں سماجبادی پارٹی کا پولنگ ایجنٹ ہوں یا ایسا کاری کرتا ہوں باگی ان کو کوئی آم جنتا آم برامڈ ووٹ نہیں دینے والا تو یہ تھے ہمارے ساتھ پانڈے جی ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ جو سپا سرکار ہے بسپا سرکار ہے برامڈوں کو جو لولیپپ دکھا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایک ان کے کہنے سے برامڈ سب انہی کے ساتھ آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بجے پی سرکار نے اپنا ایسا ورچس بنا لیا ہے برامڈوں کے ویچ میں جو یو پی کے برامڈ ہیں وہ صرف یوگی سرکار کو ہی چنیں گے اور آنے والے یو پی چنانے میں یوگی سرکار کو ہی چتائیں گے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہے ہیں دھنے والد